موسیقی ڈاکٹر دی محمد کی تیرہ سالہ جبری گمشتگی کے خلاف ہمارا پرامین اتجاج بھی ریاست تسلیم نہیں کرتی سمیدین بلوچ اب دوئی اور زامران میں فورزز پراملہ دو ایل کار جہنبا کے ایک زخمی بلوچستان کابینہ نے جائدات کی منتقلی کا ایکٹ 1882 اپنانے کی منظوری دے دی امریکہ نے پاکستان چین سمیت دیگر ممالکی چتیز کمپنیوں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا دیوالیا کے بعد سیر لنکا میں اندن کی شدید کلت 10 جولائی تک لاکڈاؤن نافذ آج جون کی 29 تاریخ ہے دن بودھ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشہ پی آوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ شب وشبات آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل ڈاکٹر دیم عمد کی تیرہ سالہ جبری گمشید کی خلاف ہمارا پورا منحتجاج بھی ریاست تسلیم نہیں کرتی سمیدین بلوچ لاپتہ ڈاکٹر دیم عمد بلوچ کی جبری گمشید کی کو تیرہ سال مکمل ہونے پر کراچی پریس کلپ میں ایک سیمینار کا انحقاد کیا گیا سیمینار میں لاپتہ ڈاکٹر دیم عمد کی صاحبزادی سمیدین بلوچ سمیت سیول سوسائٹی اور دیگر افراد نے شرکت کیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سمیدین بلوچ نے کہا کہ آج میرے بابا ڈاکٹر دیم عمد بلوچ کی جبری گمشید کی کو تیرہ سال مکمل ہو گئے ہیں جنہیں غزدار کلا کے اور ناچ سے رات کو بتو ڈاکٹر ڈیوٹی کی دوران مسلح الکار تشدد کر کے کسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے تھے ہمیں نہیں پتا کہ بابا نے تیرہ سال عذیتگاہ میں کیسے گزارے ان پر کیا گزری مگر ہم گروالوں پر یہ عذیتناک کیامت خیز تیرہ سال کیسے گزرے ہم ہی جانتے ہیں جو شاید ناقابل بیان ہو تیرہ سال کی تبیل گمشد کی انسانی ایکو کی خلاف ورزیوں کی انتہائی بیکناک شکل ہے جس کا ناریاست کو احساس ہے اور نہ ہی کبھی اس کا اضالہ کر سکے گی ہم سے صرف نا صرف ایک باپ کی شفقت چینی گئی بلکہ ایک بیوی سے اس کا شور ایک ماس اس کا بیٹا بائیوں سے ایک بائی کو چینہ گیا یہ تیرہ سال ایسے نہیں گزرے ہم اس درد اور تکلیف کو کبھی نہیں بھول سکتے اس بیکناک خواب کو جو آج ہماری رگوں میں اتر چکا ہے ہماری زندگیوں کی ویرانی ہمارا بچپن ہمارے خواب سب عزیدگاہ میں گزر چکے ہیں اس درد کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں والد صاحب کے واقعے کے بعد خود سے لا تعلق ہو گئی مجھے اپنی وجود تک کا نہیں پتا میری عمر میں لڑکیاں اپنے مستقبل بنانا چاہتی ہیں اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں لیکن میں اس عمر میں ان سوچوں سے بے نیاز ہوں مجھ سے لوگوں کے درمیان بیٹا نہیں جاتا میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان تیرہ سال کے تبیل عرصے کے غم اور پرہشانیوں کو بیان کر سکوں میری دادی آخری وقت تک یہ خواہش کرتی رہی کہ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دو ہمارے پرامن احتجاج ریاست کو نظر نہیں آتا پھر بھی تیرہ اس عشتہ تیرہ سال سے ہم نے اپنی جدوجہیت کو پرامن رکھا ہمارے احتجاج اور جدوجہیت کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ریاست کہتی کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا تو گھر میں بیٹیں یا خاموش ہو جائیں آپ لوگ سڑکوں پر پرامن طریقے سے احتجاج نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنا مقدمہ کس کے پاس لے جائیں لاپتہ ڈاکٹر دیم محمد بلوچ کی صاحب زیادی سمی دیم بلوچ نے سما جی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی باوالپور میں سوشل ورک مضمون کے امتیانی پرچے میں میرے والد اور زاکر مجید کے حوالے سے سوالات آنا مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے ایک طرف ہمیں غددار اور ملک دشمن قرار دینا اور دوسری طرف پنجاب کی یونیورسٹیوں میں ایسی عرکتیں پنجاب میں بیٹے لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ ان باتوں سے کیا صورتحال پیدا ہو سکتی عبدوئی اور زامران میں فورسز پر عملہ تو ایلکار جامباک ایک زخمی ذرائع کے مطابق تحصیل تم کے سردیلہ کے عبدوئی زامران میں نامعلوم مسلحہ شرپسندوں کی فائرنگ سے سیکیورٹی فورسز کا ایلکار سپائی وعید گولی لگنے سے جامباک ہو گیا جبکہ تحصیل بلیدہ زامران کے علاقے پاک ایران بارڈر پر بار لگانے کی سیکیورٹی پر معامور سیکیورٹی فورسز کے ایلکاروں پر ایرانی عدود سے شرپسندوں کے عملے کے نتیجے میں سپائی محمد اسمان ودلیا قتلی سکنا نوشیروفیروس سنجام باک ہو گئے جبکہ کیپٹنلی زین گولی لگنے سے زخمی ہوئے ذرائع کے مطابق زخمی اور مہیتوں کو ہلیکاپٹر کے ذریعے ایف سی ایٹھ کورٹر طربت منتقل کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ایف سی کی جوا بی فائرنگ سے عملہ اور فرار ہو گئے پنجگور میں این اف تانے پر این گرنیٹ سے عملہ اہلکار زخمی پنجگور میں نامعلوم افراد کا این اف تانے پر این گرنیٹ سے عملہ این گرنیٹ پٹنے سے ایک اہلکار زخمی ہو گیا پولیز ذرائع کے مطابق پنجگور میں نامعلوم افراد این اف تانے پر این گرنیٹ پینگنے کے بعد فرار ہو گئے بولا انکلہ کے مارکٹ میں سیکیورٹی فورزز پر بم عملہ جانی نقصان کاندیشہ مقامی میڈیا کے مطابق پیریس میل میں سیکیورٹی فورزز پر عملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے یادرے گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں پاکستانی فورزز پر یہ چوتہ عملہ ہے خاران کوئے میں گرنے سے بچہ جان بہاگ بائمت نوجوانے سوفٹ گیری بورنگ سے لاش نکال لی خاران میں بچے کے کوئے میں گرنے کا واقعہ ایف سی اور دیگر ایکسپرٹ لوگوں کی مدد اور گدر سے بی ٹی میں بلالی گئی خاران کے باہمت نوجوانے جان کی بازی لگاتے ہوئے سوفٹ گیری بورنگ کی تنگ کوئے میں گرنے والے معصوم بچے کو نکالا بچے کے سر پر کوئے میں گرنے کی دوران چھوٹ آئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بچہ جان برنا ہو سکا جس کو نکالنے میں ایف سی اور لیوی زلکار آرمان گئے تھے اس موقع میں شیئرمن سیاپات قومی اطیعت میر علی جان سیاپات نے نوجوان کے لیے پانچ ہزار روپے نقد انہام کا اعلان کیا کوئٹہ میں بجلی کی بتری لڈ شیڈنگ شدید گرمی میں پانی کی قلت نواکلی زرغون آباد الموچوک کلی کوتوال کلی امر اور دیگر علاقوں میں بجلی کی طویل بندش شدید گرمی میں آٹھ گھنٹوں سے زیاد بجلی بند سارا دن آنگ مچھولی کے باوجود اثر سے لے کر رات گئے تک بجلی بند کر دی جاتی ہے شدید گرمی میں لوگ سخت پریشان گروں میں پانی کی قلت ہو گئی ہے وابڑا والوں کو خوف خدا نہیں وابڑا کے کام بالا وزیراعلا بلوچستان جیسے بلوچستان آئی کورٹ سے اپیل کی جاتی ہے کہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کی خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے بلوچستان کابینا نے جائیدات کی منتقلی کا ایکٹ 1882 اپنانے کی منظوری دے دی وزیراعلا بلوچستان میر عبدالقدود بزنچو کی ذہست دارت صوبہی کابینا کا اجلاس منگل کو منقض ہوا اجلاس میں سپرینگ کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یومن رائٹس کیس میں کیے گئے فیصلے کی روشنی میں جائیدات کی منتقلی کے ایکٹ 1882 اپنانے کوئیٹا میں ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کیلئے پی ڈی ڈی ڈپلیو پی کے فیصلے کی روشنی میں نان شیڈیول رائٹس مائی گیروں میں کشتیوں کے انجن کی تقسیم کے طریقے کار کی منظوری دی گئی تربت تیل بردر گاڑی اُلٹنے سے ڈرائیور سمیت دو افراد جانب بہاق پھلیزرائے کے مطابق بھت کی صبح اوشاب کے قریب ایرانی ساختہ زمباد گاڑی اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں گاڑی کا ڈرائیور زیال رحمان ولد محمد کریم سکنا غزدار اور اس کا ساتھی نوید احمد ولد پیربش سکنا واشک موقع پر ہی جانب باق ہو گئے لاش ضروری کاروائی کے لیے ٹیچنگ اسپتال تربت منتقل کیے گئے کوئٹا میں زمین کے تنازے پر دو گروہوں میں فائرنگ تین افراد جانب بہاق کوئٹا مغربی پائی پاس کے قریب دو گروہوں کے درمیان فائرنگ فائرنگ کے تبادلے میں تین افراد جانب بہاق ہو گئے فائرنگ کا واقع زمین کے تنازے پر دو گروہوں میں پیش آیا لاشوں کو قریب اسپتال منتقل کیا گیا اس حوالے سے پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے عالمی اور اور علاقائیں خبریں ترکی فنلینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت پر رضا مند ہو گیا ترکیہ سابق ترکی فنلینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت پر رضا مند ہو گیا غیر مرکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ترکیہ نے گزشتہ روز فنلینڈ اور سویڈن کی تیس ممالک پر مجتمع سیاسی واسکریتیت نورت ایٹلانٹک ٹریٹی اورگنازیشن نیٹو میں شرکت کی راہ میں تمام رکاواتیں ختم کرنے کا اعلان کیا فنلینڈ کے صدر ساولین انستوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تینوں ممالک کے وزرہ خارجانے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے ایک یاداشت پر دستخط کی ہیں کہ ترکیہ کی ترکیہ اس ہفتے میڈریٹ میں اونے والے سربراہی جلاس کے دوران سویڈن اور فنلینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی امائیت کرے گا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مشترک کا ممبرنڈن فنلینڈ سویڈن اور ترکیہ کے ایک دوسری کی سلامتی کو لائے خطرات کے خلاف اپنی مکمل امائیت فرام کرنے کے عظم کو واضح کرتا ہے دوسری جانب نیٹو کے جنرل سیکیٹری اسٹولٹن برگ کا کہنا ہے کہ میں سیف فریقیہ داشپد استخط کا پھرزور خیر مقدم کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک معایدہ ہے جو فنلینڈ اور سویڈن کے لئے نیٹو میں شامل ہونے کے رام اموار کرتا ہے واضح ہے کہ ماضی میں درکی سطر رجب طیب اردگان نے کہا تھا کہ انکارہ کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ یوکرین پر روسی جاریت کے اس ماحول میں فنلینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی امائیت کرے امریکہ نے پاکستان چیز سمیت دیگر ممالکی چتیس کمپنیوں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا امریکہ نے پاکستان چیز روس اسباکستان سمیت دیگر ممالکی چتیس کمپنیوں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا غیر ملکی خبر رسائجنسی کے مطابق امریکہ نے گزشتہ روز چین برطانیہ متحدہ عرب سمیتیس کمپنیوں کو دیگر ممالکی چتیس کمپنیوں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا رپورس کے مطابق ان ممالکی کمپنیوں پر روسی فوج اور روسی دفاعی سنت کو مدد فرام کرنے کا الزام ہے بائیڈن زامیہ کی جانے سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ آج کا فیصلہ دنیا بر کے داروں اور افراد کو ایک طاقتور پیغام بیجتا ہے کہ اگر وہ روس کی امائیت کرنا چاہتے ہیں تو امریکہ ان سے رابطہ منقطع کرتے گا امریکی میں ایک میں تجارت نے کہا ہے کہ چوبیس فروری کے عملے سے قبل ان کمپنیوں نے روسی داروں کو اشیاء فرام کی تھی امریکی ریاست ٹیکسس میں ٹرکس سے پرامت پچاس لاشوں کی شناخت کر لی گئی عالمی ذرائب لاخ کے مطابق ٹیکسس کے شہر سین انٹونیو میں ایک لاوارس ٹرکس سے برامت پچاس لاشوں میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق میکسیکو اور وستی امریکہ سے ہے ٹرک میں موجود انتہائی بیمار سول افراد کو اسپتال منتقل کر دی گیا جبکہ تین افراد زیر رہست ہیں یاد رہے کہ گزشتہ روز انٹونیو میں ایک لاوارس ٹرکس سے پچاس افراد کی لاشیں برامت ہوئی تھی جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ مواجرین تھے ایل کار کے مطابق وہ افراد ہٹ ایڈ سٹروک کا شکار تھے اور گرمی کے باعث نڈال تھے ان کے جسم بھی آگ کی طرح گرم تھے دیوالیا کے بعد سی لنکا میں اندن کی شدید قلت دس جولائی تک لوگ ڈاؤن نافذ دیوالیا ہونے کے بعد سی لنکا میں اندن کی شدید قلت پیدا ہو گئی جس کے بعد ملک میں دس جولائی تک لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق سی لنکا میں پیٹرول اور ڈیزل کی فرامی بند کر کے صرف ایمرجنسی شعبوں کو اندن فرام ہوگا جبکہ سرکاری ملازمین کو گروں سے کام کرنے کی اطاعت پیجاری کر دی گئی غیر ملکی قبر رسائے جنسی کے مطابق ریعتی کی متوپر اندن آسل کرنے کے لیے سی لنکا حکومت وفاد نے قطر اور روس کا دورہ بھی کیا ہے اس سے قبل گزشتافتے سی لنکا میں اندن کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا تھا سی لنکا پیٹرولیم اور گیس کمپنیوں کو کہنا تھا کہ پیٹرول بائیس اور ڈیزل پندرہ فیصد مہنگا کیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں یہ بولیٹن آپ تک پہنچائیے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے کمبر مالک بلوچ مجھے بلوچ تنفیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شبا خیر